بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے دینی بھائیوں بہنوں سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو اور وہ جمعہ جو شہر الحجہ کا سٹارٹ ہو گیا ہے ذل حجہ کا اور اس کے اندر بھی آج کے خدوے کا عربی خدوے کا اردو میں ہندی میں جو ہماری سیدھی سادھی سیدھی جبان ہیں اس میں ترجمہ کرنے کا موقع اللہ عز و جل نے مجھے عطا فرمایا جو میں آپ کے پیش خدمت آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے مختصر سا آپ لوگوں کا زیادہ وقت میں نہیں لوں گا مگر بہت محیم ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لئے جس کو ہم اردو زبان میں بولیں گے اللہ کی رضا کے لئے تو اللہ کی رضا کے لئے ہم نے حج کرنا ہے یہ پہلی کنڈیشن ہے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ محمد مصطفی سرور کائنات آقا دوجہان رحمت للعالمین ان کے سنت طریقے پہ ہم نے عمل کرتے ہوئے حج کے تمام ارکان کو ادا کرنا ہے یہ دوسری کنڈیشن تھی پہلی کنڈیشن کیا تھی کہ حج مخلیس لِللہ ہو نہ تو پکنک کے لئے ہو نہ ہی وہ ہے تو ریا کاری کے لئے ہو کہ لوگ ہم کو کہیں بہت بڑے حجی صاحب ہے یہ سولڈر کے اوپر آمو منہ آپ لوگ فلموں میں دیکھتے ہیں یار فلموں میں دیکھو کسی بدماث کو بتانا ہوتا ہے وہ بدماث مسلمان ہو تو کیا کرتے ہیں فلم کے ڈائریکٹر رائٹر پروڈیسر فینانسر اس کے ایڈوائزر وہ لوگ کیا کرتے ہیں ایک رومال خرید کے لے کے آتے ہیں رومال شاید عام مقامات پہ وہ بلیک رہتا ہے اور بہت سارے مقامات پہ وہ ریڈ رہتا ہے جیسے سعودی عرب کے لوگ گترہ ڈالتے ہیں قطرہ ہے وہ دراصل قطرہ وہ ایک رینگ ہوتی ہے اور وہ قطرہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک رومال ہوتا ہے اولاں تو یہ سنت رسول ہے ہی نہیں یہ رومال کا یہ تو ان کی یہاں کی ٹریڈیشن ہے یہ یہاں کا ڈریس کورڈ ہے بابا جیسے ہمارے ہم ہم تو ڈریس کورڈ ہوتے ہیں ہم عورتیں ہندوستان میں ساریاں پہنتی ہے ہم پاکستان کے بھائیوں کا ڈریس کورڈ ہوتا ہے وہ پنجابی ڈریس پہنتے ہیں ہم اور بعد میں سیخ حضرات کا ڈریس کورڈ ہوتا ہے تو وہ ڈریس کورڈ میں کیا کرتے ہیں تو وہ صافہ باندھیں گے بھگڑی جس کو کہتے ہیں کرپان ہوتا ہے کڑا ہوتا ہے یہ سارے ڈریس کورڈ ہوتے ہیں یہ سعودی عرب کا ڈریس کورڈ ہے عرب لوگوں کا ڈریس کورڈ ہے یا وہ رومال کو رکھنا یقین مانے رومال رکھ کے اب گھومیں گے لوگ کہیں گے بڑے حاجی صاحب ہے حج کر کے آئے گا ارے یار یہ ریاقاری میں سمار ہو جائے گا اقسم باللہ واللہ یہ ریاقاری ہے اب رومال لے کے گھوموں اور لوگوں کو کہتے فیرو کہ میں حاجی ہوں حاجی ہوں حاجی ہوں حج کر کے آگیا یارو لیلہ لوجہ اللہ 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 کو راضی کرنے کے لئے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاں تو یہ ریاقاری کے لئے نہ ہو دوسرا یہ صف اللہ عز و جل کے لئے ہی ہو تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ ہو ہے اور جو اس میں ارکانات ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ارکان ہے ہے ارے ماہ حاجرہ کا ارکان ہے کہ صفہ اور مروہ ابھی تو اس کو پہاڑوں کو کاٹ کر کے تراز کر کے اس کو گلاس کے اندر بند کر دیا ہے وہ مونیمنٹ ہو گیا پرانے زمانے میں آج سے چالیس سال پہلے اللہ نے مجھے نصیب فرمایا تھا کہ میں مقا المقرمہ کا ہے تو بیت اللہ کا تواف کروں اور سعی کروں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہے تو مدینہ المنورہ میں ہے ان کے جو ہے تو روز مبارک پہ حاجرہ دوں ہیں تو یہ صرف عطا فرمایا تھا اللہ نے آج سے چالیس سال پہ رہے اس وقت کیا تھا وہ صفہ اور مروہ بہت بڑی پہاڑی تھی ہم لوگ اس پہ چڑھتے تھے بقاعدہ چڑھنے کے لیے ایسا دو تین سٹوری لگتی تھی یعنی جیسے ایک بیلڈنگ ہو جس کی چار پانچ سٹوری کی بیلڈنگ ہوتا ہے اس میں کتنا اوپر چڑھنا پڑتا ہے ایسا ابھی ہوں کٹ کٹ کے انہوں نے ہے تو لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور لوگ بھی ما شاء اللہ سے اسلام میں بہت زیادہ تعداد میں ابھی تو تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے تو وہ ان لوگوں نے ہے تو وہ ایکسپینشن اور فیسیلیٹیٹیشن کے لیے فیسیلیٹیشن کے لیے انہوں نے وہ صفہ اور مروہ کو کٹ مگر وہاں ہوا کیا تھا ماں حاجرہ اسماعیل اللہ السلام کو اللہ کے جو بیت اللہ ہے وہ کھارا کھابا ہے وہاں پر چھوڑ کر کے وہ پانی کی یا کسی آدمی کی تلاش میں گئی تھی کہ کوئی تو دیکھ جائے اللہ کا بندہ جو میری مدد کرے تو وہاں وہ تو صفہ پہ چڑتی تھی وہاں سے اتر کے پھر ہے تو مروہ پہ جاتی تھی یہ پہاڑی کے دو نام ہیں اور ہے تو درمیان میں تھوڑا سا وہ چونکہ ڈھلان تھا اس لیے وہ تھوڑا سا تیز قدم بھی چڑھا لیتی دوڑ لیتی تھی اور ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی طرف روخ کر کے وہ جو سنت ہے ان کی اللہ عز و جل کو پسند آئی ہم لوگ ادا کر رہے ہیں اقسم باللہ اللہ قسم اگر حج ریاکاری کے لیے ہو گیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے بھائیوں کا بہنوں کا ہے اگر ریاکاری کے لیے ہو گیا تو تھوڑے چانس بلکل کم ہو جاتے ہیں اس کے مقبولیت کے پھر فرمایا اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم کہ اگر حج آپ اللہ کے لیے کریں اور اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں تو حاجی ایسا حج کے باہر نکلتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے بطن سے باہر آیا ہے پاک بلکل صاف صفاف اس چادر پہ کوئی بھی صفحے چادر پہ جو ہوتی ہے کوئی بھی ایک نکتہ بھی نہیں ہوتا ہے اس کا ذمب کا یا گناہ کا ایسا پاک رکھو کے نکلتا ہے تو صحاب الرسول نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ عز و جل ان کو سلہ دے گا جو حج کے اندر ہے یوم العرافات بھی ان کو ملے گا تیسعہ ذو الحجہ نو ذو الحجہ تو جو حج کے باہر ہیں ان لوگوں کو کیا ملے گا اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ نو ذو الحجہ کا روزہ رکھ لے تو دو سال کے گناہ اللہ عز و جل معاف فرمائے گا ایسے شخص کا جو حج کے باہر ہے اور اس نے نو ذو الحجہ کا یعنی یوم العرافہ کا روزہ رکھ لیا تو ایک سال کے ماضی کے یعنی پچھلی زندگی کے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ایک سال مقدم جو ابھی کیا بھی نہیں اس نے گناہ وہ بھی مقش دیا جائے گا معاف کیا جائے گا مگر اس کا مطلب اس کا میننگ یہ نہیں ہے کہ ہم جان بجھ کر گناہ میں مبتلا ہو صرف اس لیے کہ ہم کو نو ذو الحجہ یوم العرافہ کا روزہ مل گیا ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ عز و جل گناہ معاف کر دے گا ایک پچھلی زندگی کا اور آنے والی زندگی کا ایسا کر کے تو ہم نے گناہوں سے گریز کرنا چاہیے ہر انسان نے خوشش کرنی چاہیے اس کی استطاعت کے مطابق کہ ہر قسم کے چھوٹے موٹے بڑے گناہ اس سے بچے ہیں ہر خرافات سے بچے نظروں کی حفاظت کرے زبان کی حفاظت کرے کان کی حفاظت کرے اپنے فروض کی حفاظت کرے دل کی حفاظت کرے مخ یعنی دماغ میں وساویس دالتا ہے دل کے اوپر حاوی ہوتا ہے وسوسے ڈالتا ہے اللہ عزیز ہم پناہ مانگے اس کی تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں مہم بات یہ بھی ہے کہ نوزل ہجا یوم العرفہ ایک ہی دن ہے وہ ڈیسٹنس آف ڈی کانٹریز کے مطابق نہیں ہوتا ہے کہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا ہیں جو ایشیا کے ملک ہیں وہاں پر ہے تو ایک روز بعد میں ہو گیا پھر انگلین امریکہ آولینڈ پولینڈ نیدلین فرانس جرمن ایتلی ایدر پہ ہے تو دو دن کے بعد ہو گیا اور یوم العرفہ ایک ہی ہے تیساز الحجہ آپ کے دوست احباب اطراف میں آپ ہے تو کسی سے بھی دریافت کر کے وہ پوچھ لیجئے کہ وہ یوم العرفہ کا ہم روزہ رکھ رہے ہیں بولے the cause is because of the distance of the countries and the days and the nights نا 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 کوشش کریں کہ یوم العرفہ جب سعودی عرب کے اندر حجاج کرام جو پوری دنیا کے حجاج کٹے ہوتے ہیں وہ جب یوم العرفہ رکھ کرتے ہیں اسی وقت ہم نے بھی یوم العرفہ منانا ہوتا ہے وہ جب عید مناتے ہیں تو پھر آپ اپنے کنٹریوں کے حساب سعید منایا اللہ عالم ہے حضب السواب کے کوشش کریں یوم العرفہ تیسہ یعنی نو ذو الحجہ ہی یوم العرفہ ہے اس کے بعد میں جو یوم العرفہ ہے وہ دوسرے تیسرے چوتھے دن یوم العرفہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ حجاج کرام اسی وقت یوم العرفہ مناتے ہیں حدیث مبارک بھی اسی وقت کے یوم العرفہ تیسہ ذو الحجہ نو ذو الحجہ کی تاریخ کے بارے میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے میں نے بھی آپ تک یہ امانت پہنچا دی ہے بل لغت الرسالہ یہ جو امانت ہے رسالت ہے یہ ہم نے پہنچا دیا ہے آپ تک بھائی محمد یاقب کو بھی دعا خیر میں ضرور سے یاد کریں اسی کے ساتھ میں بس کرتا ہوں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو نیکیوں کو اوحد پہار کی معنین کر کے قبل فرمائے جو حج کے اندر ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہماری ماں حج کے لئے آئی ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے ان کے ایک ایک پیسے کو پاؤنڈ کو ڈالر کو روپیوں کو ہے وہ ہے تو ایک ایک کو بہت قبول فرمائے ایک ایک پیسوں کو ان کی جد و جہت مشقت محنت ہیں اتنی سخت گرمی ہیں یہاں پر پچاس ڈگری پچپن ڈگری سیلسس چلا جاتا ہے یہ اسی گرمی کے اندر پہاڑیوں کے درمیان میں ہیں مکال مکرمہ مینہ مزدلفہ عرفہ ہیں یہ بچارے چل کے پیدل جائیں گے بوڑے ہوں گے کوئی جوان ہوگا کوئی ضعیف ہوگا کوئی ہے تو بچے ہوں گے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے ان کے پیسوں کو قبول فرمائے ان کی دعاوں کو اللہ عز و جل بہت بہت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو پوری دنیا کے لئے دعا مانگیں گے ہم لوگ بھی دعا کریں کہ ان کے حج کو ان کے عمرے کو ان کے تواف کو ان کے سائی کو ان کی زیارت نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کی زیارت کو قبول فرمائے اور ہے تو ان کی مخصوص دعاوں کو اللہ قبول فرمائے کہ ہم لوگوں کے لئے بھی دعا مانگیں گے پورے عالم کے لئے دعا مانگیں گے اسی کے ساتھ میں بس کرتا ہوں اس کے پہلے گا آئی بکم موری موشنل ہے تو اللہ سے گزاری سے اللہ قبول فرمائے آپ لوگ نے ہے تو اتنا اپنا وقت لگایا مجھے سننے کے لئے یہ امانت میں نے آج جو خدبے کا ترجمہ کیا وہ آپ تک پہنچا دیا اللہ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اللہ یقبل منا و منکم جعیعا عمال الصالحین عمال الصالحین انشاءاللہ اسی کے ساتھ و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو فائم محمد یعقوب حاشم بیلیم کو ضرور سے دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی